اس لیکچر میں ہم سٹرنگ کلاس سیکھیں گے سٹرنگ بیسیکلی کلیکشن اف ورڈز ہوتا ہے کلیکشن اف الفائبٹس سپیشل کریکچرز اور نمبرز ہی ہو سکتے ہیں تو اس کا کمبینیشن جو ہے وہ سٹرنگ نیٹرل کے راتے ہیں اور پروگرامنگ میں سٹرنگز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے جاوہا ڈیویلپرز نے ہماری آسانی کے لیے ایک کلاس ڈیفائن کر دیا خود سے ڈیویلپرز کر دیا سٹرنگ کلاس جس میں کاملی یوز میتھڈز ہیں سٹرنگ کے اس کو ہم نے صرف ڈیکلیئر کرنا ہے اس کے اپچیکٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس اپچیکٹ پہ ہم نے ان میتھڈز کو انوک کر دینا ہے یوز کر دینا ہے تو سٹرنگ کلاس کو اپچیکٹ ڈیفائن کرنے کے دو طریقے ہیں ایک بڑا طریقہ ہے جس میں آپ لکھتے ہو پہلے کلاس کا نام سٹرنگ ایس ون جو کہ اپچیکٹ کا نام ہے پھر آگے نیو سٹرنگ بریکٹ اور ڈبل کوڈز اور پھر ڈبل کوڈیشن کے اندر آپ اپنا سٹرنگ ڈیفائن کرتے ہو جس میں یہاں پر ہاں آر یو وید کوسٹن مارک یہ پورا سٹرنگ ہے آپ کا اور دوسرا جو چھوٹا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ لکھو سٹرنگ اس ون اور اس ایکول سٹرنگ کے بعد ڈبل کوڈیشن میں اپنا سٹرنگ ڈیفائن کر دو اس میں رو سٹرنگ لیٹرل ہے وہ صرف یہ ہے how are you اور اس میں جو ریفرنٹ میتھرڈز ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہاں میں ہم اپنا سٹرنگ کا ورسٹ اوبجیکٹی فائن کرتے ہیں اور اسے صرف ہم دوسرے طریقے سے بھی ہم کر لیتے ہیں اور اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے ہم اسے سسٹم ڈوٹ آنٹ سرپ دیکھ پرنٹ کروا لیں گے اور اسے طرح ہم دوسرے پرنٹ کر لیں گے اس کا مثال دیکھتے ہیں رن کر کے تو یہ دیکھیں پہلے سٹرنگ کا رزلٹ آگیا how are you دوسرے کا بھی آگیا how are you تو بیسکلی یہ جو s1 اور s2 ہیں یہ دو شخص کییٹ ہو گئے ہیں سٹرنگ کے اور ان شخص کی دیفنیشن یہ ہے how are you اور اس والے کی یہ والی اب ہم دیکھتے ہیں اسے ہم کون کون سے میتھڈز انوارف کر سکتے ہیں تو پہلے جو میتھڈ بیسکلی جو میتھڈ ہے مجھے سمپل ہی یہ پلیس آپریٹر ہے کنکرٹنیشن مطلب آپ سٹرنگز کو آپس میں چھوڑ کیا سکتے ہو کہ ان دی اینڈ رزلٹ پر آئے وہ سٹرنگ ہی آئے اگر آپ ایک طرف سے سٹرنگ لیتے ہو دوسرے طرف اس کو کنکرٹنیت کرتے ہو انٹیجر کے ساتھ تو وہ پورے کو از سٹرنگ ٹریٹ کرے گا وہ اس انٹیجر کو نمبر نہیں لے گا جیسے اگر آپ ایک اور یہاں پر انٹیجر لکھ دیتے ہو کوئی نمبر لکھ دیتے ہو تو وہ اس پورے کو سٹرنگ سمجھے گا مجھے نہیں کرے گا کہ انٹیجر پلس انٹیجر ایک دوسرا انٹیجر ایک دوسرا نمبر بنائیں اور اس کو کریں اور یہ باقی بھی ایسے ہی ہے کہ انٹیجر یہ سٹرنگ کریں اور سٹرنگ اور سٹرنگ کو کنکٹنیل کریں تو اندین سٹرنگ آتا ہے اس کی ایکسامل بھی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کی تیفنیشن چینج کر دیا ہے this row has نمبر of children اب ہم اس پہ کنکٹنیشن کر کے دیکھیں گے کیسے کام کرتی ہے first plus let's say ہم 5 کہہ لیتے ہیں اور 5 کہہ لیتے ہیں s2 اب لگتا یہ ہے کہ شاید 5 plus 5 10 کر دے گا لیکن میں ایسے نہیں کرے گا اس کو آپ پرنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے جسٹ ان کو ڈریکٹ پرنٹ کر دیا even کے سپیس پر نہیں ڈالے سپیس بھی آپ کو یہاں مینویلی خود سے ڈالنی پڑے گی پھر یہاں سے اس کو دوبارہ سے کنکٹنیٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر بھی سپیس ڈالنی پڑے گی سپیس کریکٹر اور یہاں پر بھی کنکٹنیٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں ان دونوں کو پلس کریں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ انٹیجر ہے اس کو آپ بریکٹ میں لکھتے ہیں اب یہ کیا کرے گا 5 plus 5 10 ہو جائے گا اور پھر وہ اس 10 کو 10 کو ایک انٹیجر سمجھے گا اور اس کو کنکٹنیٹ کر دے گا سٹرنگ سے اور انڈریزلٹ ہمیں سٹرنگ دے گا جیسے یہ دیکھیں اس کو کرنے کا ایک آسان طریقہ بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈریک ڈیوز کرنے کنکٹ کا اس 1.کنکٹ تو یہ بھی سو ہی کام کرے گا جو پہلے والے نے کیا تھا اس کے علاوہ جو باقی methods ہیں string class میں وہ ہیں length method length سے ہوتا یہ ہے کہ آپ basically string میں جتنے characters ہیں اس کی آپ length بتا دیتے ہو کتنے number of characters string میں آرہے ہیں space کو انکلوڈ کرتے ہوئے اور جو replace اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کو use کر کے دیکھ لیتے ہیں let's say ہمیں پہلے والے کے جاہیے کہ ہمیں پتا کرنا ہے اس میں کتنے alphabets کتنے special characters استعمال ہوئے ہیں اس پورے string میں this row has تو ہم method use کر سکتے ہیں length کا length method کو simply بس اس کا کوئی integer آئے بھی کر سکتے ہیں s1.length اب اس کو اس طرح سے invoke کرتے ہیں object کا نام dot اور پھر جو بھی آپ کا method ہے اس کو آپ لکھ دیتے ہیں اس کے اس میں length تھا اور length ایسا method ہے جو کہ parameter نہیں لیتا جسے یہ concat ایک method تھا اس میں ایک parameter جاتا تھا bracket کے اندر ایک جاتا تھا دوسرا string جس سے آپ کا encatenate کہہ رہے ہو s2 length میں کچھ نہیں جاتا کیونکہ اس نے basically صرف اس نے ایک number دے دینا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس number کو ہم print کروا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ آپ کے جو number وہ ہیں اس میں alphabet ہیں اس میں alphabet جو characters ہیں basically بھی کتنے ہیں اس string کی length کتنی وہ اس نے میں یہاں پر بتا دی ہے اسی طرح سے دوسرا method ہے replace method replace character replacement کے لئے سمال ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے find and replace method ہوتا ہے نا بلکل ویسے ہی آپ اس میں سے آپ نے s کی جگہ آپ کو اس پورے string میں let's say x چاہیے آپ صرف اس پوری string میں ایک character change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ replace use کریں گے اس کی implementation ہم print line کریں دیکھ لیتے ہیں اور باقیوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں s1 dot مطلب جس string کی آپ نے replace کرنا ہے characters کو replace bracket کریں دیکھیں وہ اس نے خود ہی بتا دی ہے کہ یہاں پر آپ کا old character آئے گا character جو ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے select سے s لے لیتے ہیں اور new character جس character سے replace کرنا ہے اس کو x کہہ دیتے ہیں تو وہ just اس string میں اس کو x کہہ دیتے ہیں s1 replacement کرتے ہیں اور ایک اور چیز characters ہمیشہ single single quarts میں آتے ہیں basically اور یہاں پر ایک spelling مست رکھ ہے اب اس کرتے ہیں یہ دیکھیں اب جو s تھا اس کی جگہ یہاں پر x آگیا ہے اس نے replace کر دیا ہے اگلا جو method ہے وہ trim method ہے trim method جو ہے وہ آپ کی جو white spaces ہیں اس کو ignore کر دیتا ہے اگر آپ نے یہاں پر لکھا ہے دی سالا space ڈال دیا ہے ادھر بھی ڈھیر سال space ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم invoke کرنے لگے ہیں trim method اس میں کوئی parameter نہیں ہوتا اس کو ہم run کریں گے دیکھیں جو extra spaces تھی start میں اور end پہ جو زیادہ white spaces تھی اس trim method نے basically ان کو remove کر دیا ہے اور جو main string آپ کا سرپ ہو آیا وہ extra space count نہیں ہو رہی اس کے لاوہ دو اور method ہیں equals اور equals ignore ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ equals چھو ہوتا ہے وہ upper case lower case to consider کرتا ہے اور equals ignore چھو ہوتا ہے upper lower case to consider نہیں کرتا اور یہ basically characters کو compare کرتا کہ دو string characters equal ہیں کے نہیں ہیں دوسرے basically equals ignore case ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہوں one string one میں store کیا hello اور دوسرے string میں بھی store kia hello دونے کے characters basically same ہیں تو یہاں پر میں equals کا method invoke کرتی ہوں equals اس کے parameter میں جو دوسرا object ہے کیونکہ اس case میں s2 ہے اب یہ ایک boolean method ہے اس کا answer یا true یا false ہو گا means یا s1 s2 equal ہے یا s1 s2 equal نہیں ہے run کیا تو یہ دیکھیں true کیونکہ s1 s2 equal ہے اگر اب اس میں change کر دیں e capital کر دیں کیونکہ equal شاہ کی sensitive ہے تو یہ different ہو جائے false ہو گیا ہے اور اگر اس کے جگہ آپ دوسرا والا use کر لیتے ہیں equal ignore case والا جو کہ case کو consider نہیں کرتا صرف دیکھتا ہے کہ وہ ہیں کہ نہیں ہے تو اس case میں دیکھیں اس نے true کہہ دیا ہے اس نے case کو ignore کیا ہے چاہے وہ upper تھا یا lower تھا اور آن سے دے دیا ہے true کہ دونوں میں جو words ہیں جو بات کی ہوئی بسی سیم ہی کہی ہوئی ہے اور بھی methods ہوتے ہیں string class میں جن کو google پہ سرچ کر رہے ہیں تو اس آسان یہ main methods سے جو میں نے define کیا جو میں بتایا اور باقی جو google پہ سرچ کرے کر آن سے مل جائیں مل سیسون آل بودا لیکچوں